ہلو ایوریون آج ہے 27 جون اور آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جارے ہیں زومیٹو کے بارے میں بڑی گراوٹ ہے ساڑھے پانچ سے چھ پرسنٹ کی بہت بڑی گراوٹ آج زومیٹو میں دیکھنے کو ملی ہے سکسٹی سکس روپیز کے آسپاس شیئر ٹریڈ کر رہا ہے آج مارکٹ میں تیزی ہے لیکن زومیٹو میں گراوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے ویڈیو میں ڈسکس کریں گے زومیٹو کی اس گراوٹ کے بارے میں اور ساتھ میں یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ خریداری کے یہاں پر موقعیں آخر بن رہے ہیں کی نہیں تو ویڈیو کو شروع کر اسے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ابھی اسے سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ آگے بھی بہت سارے ویڈیوز ہیں جب کو کافی زیادہ ہیلپ کریں گے تو زومیٹو کا شیئر 6% تک ٹوٹ چکا ہے آج جبکہ آج سینسیکس میں دیکھا جائے تو بھائیہ 640 انکھ کی بڑھت دیکھنے کو ملی ہے کافی اچھی تیزی ہے مارکٹ میں لیکن زومیٹو میں تیزی نہیں ہے اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ زومیٹو نے جو فیصلہ لیا ہے جو بورڈ نے اپروو کیا ہے بلنکٹ کے ایکویجیشن کو لے کر یہاں بات دیکھیں کہ زومیٹو شیئر سلپ انٹو دا ریڈ آفٹر دا بورڈ اپروو ایکویجیشن آف بلنکٹ ہم سب جانتے ہیں کہ بھائیہ بلنکٹ جو ہے وہ 10 منٹ میں گروسری ڈیلیور کرتے ہیں آپ کے گھر کے اوپر لیکن اگر دیکھا جائے تو ان اپس میں بھائیہ خرچے بہت ہوتے ہیں یہاں پر آپ دیستے ہیں کہ on june 24th after the market hour جب friday کو market close ہو گیا تھا زومیٹو has informed the browser that board has given its approval for acquisition of 33,018 equity share of quick commerce company blink com اگر blink it کے بعد یہ تو اس کو جو پہلے گروفرز ہوا کرتا تھا اور یہ ڈیل بھائیہ کوئی دو کوئی چھوٹی موٹی ڈیل نہیں ہے یہ ڈیل ہے چار ہزار چار سو پچاس کروڑ کے آس پاس کے ڈیل تو ظاہر سے بات ہے جب اتنا بڑا ڈیل ہوگا تو شیئر کہیں نہ کہیں وہ بھی ایسے ماحول میں جب بھائیہ market خود جھٹکے کا رہا ہے اور جو سٹارٹ اپس ہے ان کی بھائیہ حالت خراب ہو رہی ہے اور ایسے میں اس پیس کی کمپنی میں نویش کرنا جو کمپنی بھائیہ quick commerce کی definitely اگر اس پیس میں اگر ہم بات کرو بہت بہت بڑا پیسہ چاہیے اور کمپنی پروفٹ میں بھی نہیں ہوتی ہے تو ظاہر سے بات ہے زمیٹو کا یہ decision کہیں نہ کہیں ایک حیران کرنے والا ضرور ہے کمپنی also said that it has entered into an اگر آپ بات کرنے بھی جاؤ تو بھائیہ آنے والے دور میں agreement و agreement سب کچھ ہونے والا ہے اور یہاں پر brokerage firm کا کیا کہنا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں تو CLSA نے جو brokerage firm ہے کافی بڑا انہوں نے خریداری کی صلاح ابھی بھی دی ہے اور 90 روپے کا target ان کی طرف سے دیا گیا ہے یہاں پر آپ دیکھیں the company is going to acquire blinket in stock deal value blinket اگر آپ دیکھو تو اس کو acquire کرنے ہی والا ہے اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے credit suits کی بات کریں تو ان کی outperform کی rating 90 روپے کا target ان کا بھی ہے neutral rating ہے bof securities کی جن کا 82 کا target ہے ubs کی خریداری کرنے کی صلاح ہے 95 روپیز کا target ان کی طرف سے دیکھنے کو مل رہا ہے اتنا ہی نہیں اگر zomato کو لے کر دیکھیں تو ایک بہت بڑی commentary جو ہے وہ jm financial کی طرف سے آئی ہے 115 روپے کا target دیا گیا ہے zomato کو لے کر buying recommendation دیکھو سب لوگوں نے کافی اچھے اچھے بات کری ہے target اوپر دیکھنے کو ملے ہے لیکن دیکھو ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا اگر practically بھی اگر آپ سوچو تو definitely یہ گراوٹ آنی لازمی تھی آج کے دن میں کیونکہ ظاہر سے بات ہے اگر zomato اتنی بڑی deal کر رہا ہے اتنا بڑا cash out یہاں پر نکال اتنا بڑا پیسہ burn کرنے والا ہے وہ بھی اس کمپنی میں جو already پیسہ burn کر رہے ہو zomato خود loss making company ہے اور again پیسہ وہاں لگ رہے جو company loss making حالانکہ start-up loss making ہوتے ہیں ان کو success ہونے میں کافی لمبا اندازار کرنا پڑتا ہے لیکن blink it کے میں بھارت کو то blink it سے پہلے بھی کئی ساری company اس space میں گسی ضرور ہے اور کافی بہت کم company ہے جو successful ہو پاتی ہے تو یہ کہیں long term کے فیزز سے ہم سوچے تو بہت بڑا risk رہتا ہے چاہے zomato ہو یا blink دونوں میں یہاں پر بات کرنے جائے zomato کو بڑیا response ملا تھا شیئر بھاگا ضرور لیکن پچھلے کچھ مہینوں سے حالت خراب ہے یہ ایک مہینے میں 8% کا growth ضرور ہے لیکن شیئر 75 تک جانے کے بعد ٹوٹا ضرور بھی تھا 65 تک بھی آیا تھا اور ایک سے آج بھاگتے ہوئے مارکٹ میں اگر یہ نہیں دوڑ پایا ہے تو گرتے ہوئے بازار میں یہ تھوڑا اور ٹوٹ سکتا ہے تو یہ کہوں گا کہ 60 روپے کے نیچے اگر ملتا ہے خریداری کے موقع بنیں گے 70 75 کا جو لیول ہوگا وہ profit لے بھاگ نیچے کافی ہائی نظر آئے ہیں آج دن میں 7 کروڑ تک کے volumes دیکھ رہے بڑی quantity میں share trade ہو رہے ہے اور company loss making ہے وہ بھی سمجھنا ہوگا start up سالہ کی loss making ہی ہوتے ہیں لیکن یہاں پر دیکھو تو according to money control users 16 لوگ کہہ بیچو باقی ہر کوئی کہہ رہا ہے کھری دو definitely موقع ہے لیکن کہاں پر 60 روپے کے نیچے اس سے اوپر نہیں company کے revenue بہت بڑی طریقے سے increase ہو ہے 3600 کروڑ کے revenue ہے اور profit بھی آپ دیکھو تو حالان کی profit تو company لگاتا loss میں ہے اور heavy losses جیل رہی ہے سالہ نہ ہزار کروڑ سے بھی زیادہ loss اگر company کرتی تو یہ اچھی بات نہیں ہے وہ بھی تب جب company کے revenue بھی اتنے زیادہ نہیں ہے جو matter دیکھا جائے تو خریداری کرنے کا صحیح موقع کوئی red flag نہیں آرہا 83% کہتے خریداری کرو اور holdings کی میں بات کرنے جات جنرلی start اپ اپ دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں وہاں پر آپ کو other parties دیکھنے کو ملتی ہے 82.99% کی holding انہی کے پاس 3.52% کی چھوٹی سی holding ہی ہے zomato کو لے اگر بازار نے بڑی رفتار تھی لیکن zomato یہ دیکھنا رہے گا آنے والے دنوں میں generally یہ space کافی competitive ہوتا ہے اگر آپ لوگوں کو discount pay کرنا بند کر دو تو بھئی جو آپ users switch ہو کے دوسرے جگہ چلے جائیں گے اور یہاں پر جو competition ہے وہ ہر بار بڑھتی رہتی ہے اس پیس میں نئی نئی company enter کرتی رہتی بڑے بڑے fund کے ساتھ تو یہ کہیں نہ کہیں challenge رہتا ضرور ہے تو ان کو discount دیتے رہنا پڑے گا اور discount دیتی رہی company تو profit میں کبھی نہیں آ پائے گی تو یہ changes اور یہ challenges ان کے لئے ضرور رہتے ضرور ہے اور یہ کہیں نہ کہہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت risky bet ہوتا ہے تو zomato پہلی چیز تو یہ fundamentally strong تو نہیں ہے again یہ آپ bet لے رہے ہو تو یہ بہت risky bet ہے reason simple ہے کہ user behavior کے اوپر depend ہے user آنے والے دور میں 10 minute delivery چاہے وہ grocery کی ہو یا food کی ہو اس کو کتنا accept کرتے ہیں اور اگر accept کرتے بھی ہے تو competition کیسی رہے گی اس پیس میں وہ بھی important رہتا ہے یہاں پر تو again اتنا ہی کہوں گا کہ market definitely tough situation سے گزر ضرور رہا ہے اور آنے والے دور میں جب جو بڑے بڑے investors ہیں وہ جنرلی جو رکھے رہو اس کو ٹھیک ہے اور جب فریش بائن کے موقع بھنے گے وہ سانٹ روپے کے نیچے بنیں گے ویڈیو کو یہ پیئنٹ کروں گا پسند دائے ہو تو لائک شکر چینل بگر پہلی باہر آئے تو پلیز سبسکرائب کرو زومی بیٹو کے بارے میں کیا سوچ نہیں وہ بھی مجھے کمنٹ میں لکھ بتا سکتے ہیں thank you